بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اور ٹھیر ساری دعائیں کہ ہمیشہ رہیں اللہ کی آمان میں تو فرنز آج کی ویڈیو ہونے والی ہے خاص ان خواتین کے لیے جو اپنی سکن کو کیمیکل کے وجہ سے ڈیمیز کر چکی ہیں اور ان بچیوں کے لیے جو اپنی سکن کو فریش کرنے کے لیے کیمیکل کا رسک بلکل نہیں لینا چاہتے ہیں جی ویورز یہ ریمیڈی نہ صرف آپ کی سکن کو ریپیئر کرے گی بلکہ اس کے مسلسل استعمال سے آپ پہنچائیں گی گوری گوری جی ویورز اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دوت جی ویورز دوت نہ صرف صحت و تندرستی کے لیے پہترین ویزا ہے بلکہ سکن کے لیے بہت بہت برس ہے اس میں موجود لیکٹک ایس صرف رنگات کو نکھارتا ہے اور چکنا سکن کو جھوڑیوں سے پاک جو دوسری چیز ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال سکن کے لیے آپ نے سپلے کسی ریمیڈی میں نہیں دیکھا جی ویورز وہ ہے اس پہول اس پہول سیکرو بیموری کو علاج ہے اس میں اس کی استعمال سے بیٹ کے تمام مسائل دخل ہوتے ہی ہیں اور سکن بھی ہو جاتی ہے جوان اور چمکتا ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک مل مل کا کپڑا آپ کے پاس مل مل کا کپڑا ہے یا کوئی لون کا کپڑا جو تھوڑا سا باریک ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اس پہول میں سب سے پہلے ڈال رہی ہوں ایک چمچ اس پول اور اس کی بنا لیں گے ہم اس طرح اس کو باندھ کے ربر بینڈ سے ایک تھوٹی اس طرح پوٹی بنانے لیں اور اس کو شامل کر دینا ہے اس دودھ میں اس پوٹی کو دودھ میں شامل کر کے اس کو ڈپ کر کے ساری رات کے لیے رکھنا ہے پوری رات میں جب یہ اس پول اس دودھ میں رہے گا تو اچھے طریقے سے پھول جائے گا اور اس کی تمام پروپرٹیز جو ہیں وہ دودھ میں شامل ہو جائیں گی اور یہ ایک بہت زبردست فیس پیک تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو رات سے اس کو میں نے بھیگو کے رکھا ہوا تھا اس کو میں آپ دیکھاتی ہوں آپ کو اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو استعمال کر کے بتاتی ہوں اس کو لینا ہے اس کو اس طرح تھوڑا سا نہیں چھوڑ دینا ہے اور اس کو یہ میں ہینڈ پر اپلائے کر رہی ہوں آپ اپنے فیس پہ ہینڈ پہ اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیوز جو اس کے اندر جو اس گول ہے وہ پھول کے دودھ کے اندر جو اس کی جہل بن چکی ہے وہ میں اپنے ہینڈ پہ فیل کر سکتی ہوں آپ جب ہینڈ پہ فیل کر سکتی ہوں آپ جب ہینڈ پہ فیل کرو گے تو پھر آپ اس کو فیل کرو گی اس کو بیوز ایک دفعہ لگا کے اس کے بعد تھوڑا سامنے بیٹ کرنا ہے یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے ہم دوسری اپلیکیشن کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا ہے اس کی میں دوسری اپلیکیشن کر رہی ہوں اس سے طریقے سے آپ نے اس کی دو تین دفعہ اس کی اپلیکیشن کرنی ہے بہترین ڈرزرٹ بانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت کلینزنگ بلک کی طرح میرے سکن پہ میرے ہینڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی اس کی دو تین دفعہ اپنے اپلیکیشن کر لینی ہے اور اس کے ڈرائے ہونے کا انتظار کرنا ہے یہ ڈرائے ہوگا اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہو جی تو فرینڈز اس کو میں نے ڈرائے کر لیا اس کو بوچ نہیں کرنا اس کو آپ نے ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے اس طرح رب کر کے اس کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح رب کرنے سے یہ آپ کی ڈرائٹ سکن پہ ریموو ہوگی اور آپ کی سکن پہ جو ڈرائٹ ہوگا رہے ہیں وہ بھی ساف ہو جائے گی جی ویبرز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی یونیک ویڈیوز لاتی رب اس کو میں نے کر لیا ہے اس طرح ساف اور میری سکن ہو گئی ہے بہت برائٹ اور اتنی سافٹ جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی آپ کی سکن سافٹ ہو گئی اور اس کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ آپ کی سکن ریپیئر بھی ہو جائے گی اور بہت سافٹ اور چمکدار ہو جائے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ رہی ہمیشہ اللہ کے آگے اللہ حافظ